ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئٹن لبائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں سفی اللہ سفی اللہ السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي عادلی والصلاة والسلام على نبی القامل وعلى آله واسحابه الذین صلقوا بالعدل والإحسان رضی اللہ عنم وردوان اما بعد قال اللہ تعالی ان اللہ یعمر بالعدل والإحسان وقال اللہ تعالی وَلَا اِلْغِمَنَّكُمْ سَنَآَنُوا قُومٍ أَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اَدْلُوا هُوَا اَقْرَبُ لِتَّقْوَا جناب صدر محترم آدرین ابھی ابھی میں نے آپ کے روبرو دو آیتیں تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے بلا صبح اللہ تعالی عدل وانصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے اور دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور کسی قوم کی عداوت تم ہی اس گناہ پر آمادہ نہ کرو کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو تم ہر حال میں انصاف کرو یہی چیز تقوا کے زیادہ قیب ہے واقعہ آئے آج دنیا میں جتنا فساد خیلہ ہوا ہے اس کی وجہ سے صرف یہ ہے کہ عدد انسان عدل کی صفت رخصت ہو رہی ہے جب انسان حق و باطل کی تمیز چھوڑ دیں اپنے ضمیر پس پست پڑ دال دے ظلمانہ انصافی پر کمبان لے اپنے جاپندار اور غلط وزادہ داری کے چکر میں عدل کے تقادو بھول جائیں وہایا نہ سوچے کرنا ٹھیک ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے دنیا شروع فساد آماجگاہ بن جاتی ہے سفحہ ارد پر انا کی بد امنی اور بے اکمنانی کا راج ہوتا ہے انسان کا کچھ عجیب سا حال ہے ظلمہ ستم اور تصدد پر اتر آتا ہے تو اپنے ہی بھائی اور بندوں کو آرے سے چیر ڈالتا ہے اور ننمی پر اتر آتا ہے تو پانی کے جرافیم دمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے اور دہریلے ساپ خیتوں کو بیران کر دینے والے جانوروں کی مدعب این سبجھنے لگتا ہے حد یہ ہے کہ پانی کے ننے ننے جرافیم کے لیے پانی کے ننے ننے جرافیم کے لیے پانی چانتا ہے ہوا میں اڑنے والے جرافیم کے لیے موپر کپڑا بانتا ہے اگر خواہشات نفتانی پوری کرنے کے طرف مائل ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ساری جہاں کی حسینہ اس کا آغاز گرم کریں تو خواہشاتوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو دنیا سے دور پہاڑوں کی غاروں میں جنگل کی دھنائیوں میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے مگر اسلام اس طرد جندگی کا سخت مخالف ہے اسلام کا کہنا ہے عدل اختار کرو میچ بیچ کی راہ چلو اس راہ پر غامدن جو سیدھی ہو اسلام کے لئے اپنے جان کی بادی لگا ہو جس کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا قادیوں نے اسلامی قانون کے مطابق ایسے ایسے فیصلے کیے